سب سے پہلے میں یہ شدید مضمت کرتا ہوں جو ہمارے سیکرٹری جنرل عمر عیوب صاحب کو اور دیارہ سکودے میں انصداد دہشتگردی ساری ابوری ہوئی تھی اور جس میں ہمارے سارا 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 جو اور پولیس اور ایجنسیز نے انہیں اندر نہ جانے دیا اور ایسا معلوم پڑتا تھا کہ ہوسٹیج کیا ہوا ہے اس عدالت کو جو ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس عدالت کو اور بلاخر انہوں نے ادم حاضری کی وجہ سے جو ہے عمر عیوب صاحب کی جو ہے درستاری خارج کر دی اب یہ پاکستان میں اگر اس طرح لیڈر او دی آپوزیشن بہمی اسیمبلی میں جو آہ لیڈر او دی آپوزیشن ہے اس کا جو ہے لیڈر او دی ہاؤس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آہ پروٹیکل ہونا چاہیے اور اس کے تحفظات اس کے جو ہے ایک مقام جو ہے اس کا وفاقی وزیر کے برابر مقام ہوتا ہے ہمارے جو لیڈر او دی آپوزیشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک آہ جہاں لیڈر او دی ہاؤس ہوتا ہے وہاں ایک دوسرا دھڑا لیڈر او دی آپوزیشن ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی آہ جنمائندگی کا حق رکھتا ہے جتنا لیڈر او دی ہاؤس ہوتا ہے تو میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اگر آپ نے اس طریقے سے عدالتوں میں جو ہے آہ کسی سائل کا سائل کو آپ نے روکنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آہ انصاف کے جو عدالتیں انصاف کے احوان ہیں ان کو آپ نے مقید کر رکھا ہے اور یہ پہلے بھی جو چھے جاج صاحبان انہوں نے بھی یہی نالش کی تھی کہ یہ ایگزیکٹیو اور ایجنسیز جو ہیں یہ ہمارے نظام عدل میں مداخلت کر رہی ہیں اور ہمیں آہ یہ جو ہے فری اینڈ فیر جو ہے جسٹس دینے سے یہ ہمیں روکے ہوئے ہیں مانے کیے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو سزائیں کی گئی تھیں عمران خان صاحب کو وہ کس طریقے سے عدالتوں میں جب بالا عدالت میں آئی تو ان کو کس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور ان کو بری کر دیا گیا یا ان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اب بھی اگر ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ڈی آپوزیشن ہے یا جو مخالف جماعت کے ایمین ایز یا پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اسی میں الجھائے رکھیں گے اور وہ اپنی زمانتوں کے لیے ہی بھاگتے پھریں گے کہ پہلے ایک آپ نے ادم پیروی میں خارج کروائی پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے ہائی کورٹ پھر اسے ریمان کرے اور پھر جو ہے دہشت گردی یا انصداد دہشت گردی کی عدالت میں پھر وہ ہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مضمت ہے سارے اخباروں نے اور سارے ٹیلیویزن نے کل دکھایا کہ کس طریقے سے عمر ایود صاحب جو ہے وہ بکلا کے ساتھ جانے سے بھی انہیں روک دیا گیا تھا تو میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اس طرح پاکستان میں اور جہاں آئین کی بالا دستی کو مسلم ہونا چاہیے جہاں عدلیہ ایک ستون ہے ریاست کا عدلیہ ستون ہے وہاں اس طریقے سے جو ہے ایجنسی یا پولیس کا جو ہے گھراو کر ہوسٹیج رکھ کے اور کسی کی جو ہے اس کی ایکسیس ٹو جسٹس سے مانے کرنا یہ پہلے بھی ہمارا ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب نو مئی کو نو مئی کو جب انہیں اسلام کی بائیو میٹرک کے کمرے سے جو جہاں وہ بائیو میٹرک پھیل ہو کر عدالت میں ساتھ لگے اور اس کی شنوائی ہو ساتھ بھی انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا عمران خان صاحب کو اور پھر سپریم کونٹ نے گیارہ تاریخ کو ان کی اس گرفتاری کو کل ادم قرار دیا اور انہوں نے کہا اس طرح سے راستے میں خائل ہونا رکافتیں قائم کرنا یہ آئین کے متصادم ہے اور انہوں نے کہا یہ غیر آئین ہی ہے کیونکہ سینکچوری آف جسٹس یہ جو انصاف کے ایوان ہوتے ہیں یہ سینکچوری آف جسٹس سینکچوری آف پیس ہوتی ہے ٹرینکوالٹی ہوتی ہے یہاں لوگ اپنی جو ہے اپنی شکایات لے کر آتے ہیں اگر ان کی شکایات کا ان کو مانے کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اگر ایک سوسائٹی کو آپ فری فور آل لے کر جا رہے ہیں پھر لوگ عدالتوں میں جانے کی بجائے اپنے تہیں ان نپنے ملات کو اور اس میں افراستفری کا انصر آ جائے گا اس میں جو ہے لڑائی جھگڑے کا انصر آ جائے گا اور یہ پر امن سوسائٹی کا سارا جو ہے نظام یہ ختم ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنی اس کی مضمت کی جائے اتنی ہی اس کی کم ہے تو اس لیے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دیفرمیشن لوگ جس کو ایک ایکٹنگ گورنر نے اب دیکھیں کیسے ہو رہا ہے میں خود گورنر رہا ہوں اب جب یہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب اس وقت اب پیپلز پارٹی بھی احتجاج کنا ہے اور ان کے گورنر سردار سلیم صاحب اس کو بالکل نہیں منظور کر رہے تھے نہیں اپروو کر رہے تھے ان کا اوپن لی جو ہے یہ آہ بیانیاں آیا تھا اخباروں میں بھی آیا ان کے انٹرویوز بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ تحفظات دور کیے جائیں صافی برادری کے آپ اس طریقے سے گلہ کسی کا نہیں دبا سکتے آپ رائٹ آف سپیچ رائٹ آف انفرمیشن ایک ڈائسینٹنگ نوٹ آپ کسی کی اختلاف رائے کو آپ اس پہ قدگن نہیں لگا سکتے اور اگر اس طرح سے آپ غیر محفوظ کر دیتے ہیں اور کسی کو آپ ہی اتھ کا تائین کرتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ کس انداز سے کس پیرائے میں کس ذائچے میں کس میں دی گئی ہے تو پھر تو کوئی بھی خبر نہیں دے سکے گا اور اس لیے کہ میار آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو یہ ڈیفرمیشن لاؤ جو ہے یہ بنیادی حقوق کے یہ یہ جو ہے ماورہ ہے اور سپیکر صاحب نے پہلے تو وہاں کرسی پس بیٹھ کر اسیمبلی میں پہلے کرسی میں بیٹھ کر اسیمبلی میں پاس کر دیا بلڈوز کر دیا آپوزیشن کے بغیر اور کسی ایون آپوزیشن تو ایک طرف رہی ان کے اپنے الائز کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا پیبلز پارٹی کیا رہی ہے ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اور پھر ان کا گورنر جو ہے صوبے کا تو ایسے میں میرے خیال میں ہوش کے نا خون لیں اگر اس طرح سے فستائیت کو یہ جنم دے کر اس طرح سے جو ہے ہمارے صحافی برادری کا گلہ دبائیں گے اور صحافی برادری آگے ہی عوام کو دینے سے جو ہے اس پہ رکاوٹ آئے گی تو پھر یہ ساری اس کی سوسائیٹی کی گروتھ رک جائے گی کیونکہ یہ گروتھ جو آج ان حطات ہیں بدقسمتی سے اس لیے ہے کہ ہم نے قدغنے لگا دیں ذہنوں پر زنگ بٹھا دی ہے ہم نے اور اسی لیے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ترقی اور تربیج کی طرف جائیں اور ترقی اور تربیج اور اچھی نہجیں تب ہی نکلتی ہیں جب آپ آپ اپوزیشن کو جو ہے بولنے دیتے ہو جب آپ ایک اختلافی رائے کو آپ سنتے ہو اور اچھی چیزوں کو اپناتے ہو اور ان کا بھی جو ہے دخل عمل ہوتا ہے اسی لیے سٹیک ہولڈر سب سے بڑے جو ہے آپ صحافی برادری ہے اور صحافی برادری مکمل طور پر اس حتہ کے عزت کے قانون پر جو ہے اپنا تحفظہ کر رہی ہے تو خدارہ آپ ایسا قانون اور ان کی بھی پذیرائی نہ ہو جو بنیادی طور پر اس سے منسلک ہیں جس طرح کے صحافی برادری ہے اور اسی طرح پاکستان کے عوام کو آپ ان کا گلہ اس طرح سے دبا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے موتا سادم ہے اور اسی طرح آپ نے جو دوسرا ایک آرڈیننس ایشو کیا ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ ریٹائر جس کو آپ نے ٹریبنل بنانا جو ہے کا انڈیا دیا ہے اور جس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ کی باندی اور لونڈی ہے جس میں سارا یہ فسانہ اور فساد کی جڑ ہے آپ نے اسلام آباد سے آپ نے انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو تینوں نشستیں تھی جو مسلم لیگ نون ہاری ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف جی ٹی ہوئی تھی جن کی پٹیشن پر کئی تاریخیں پڑھ چکی کئی سماتیں ہو چکی اور انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن ٹرائبنل نے اسلام آباد کی کہ بھائی فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس آ کے آپ پیش کرو اور آپ آ کے جواب دے ہی کرو اور وہ جواب نہ صرف الیکشن کمیشن نے دینے سے احتراز کیا بلکہ ان کینڈیٹس نے بھی جو جتائے گئے تھے فارم سنتالیس کی پیداوار تھی اور اس پر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے سیٹنگ جاج کو یعنی یہ تحقیق ہے ہائی کورٹ کے سیٹنگ جاج کی کہ آپ ان سے اٹھا کر اور ان پہ عدم اعتماد ظاہر کرویا ان کی جو ہے مقدمات کسی اور ٹریبنل کے پاس بھیجیں اور اس کی جو ہے بلنٹ کر دیا بلوک کر دیا کیونکہ آپ کے کالے کرتوت بازے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے فارم پینتالیس اور فارم چھالیس پہ یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی کہ تم ہارے ہوئے ہو میڈم ڈاکٹر یاسمین سے تم ہارے ہوئے ہو اور باتیں ایسے بیٹھ کے کرتے ہو جیسے پاکستان کے بادشاہ سلامت ہی تم ہو اور پھر اسی طرح دیکھیں خاجہ حاصف کو بڑی ماشاءاللہ ببانگ دول اسیمبلی میں تو کہتے تھے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے میں انہی کے الفاظ دہراتا ہوں کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے رخصانہ ڈھار سے ہارے ہوئے ہو اور آپ جو ہے ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ جیت کے آپ بیٹھے ہوئے ہو فارم سنتالیس کی تبسط سے اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے بلکہ آپ کابینہ کے حصہ ہو اور اہم ترین بزارت جو ہے کر رہے ہو اور پھر ان کا بساخیوں کی اور ان کی جو ہے دیکھئے کہ کس حد تک بینک رپسی ہے کیا یہ باقی حکومت جو ہے حکومت چلا رہی ہے یہ خود چلا رہے ہیں جہاں ہر چیز کی ان کو بساخی کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز میں یہ آرمی چیف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اب چائنہ میں بھی آرمی چیف صاحب کا کیا تعلق تھا کہ چائنہ میں اس کا مطلب ہے یہ دکھایا آپ نے کہ ڈی فیکٹو وزیر آزم جو ہے وہ آرمی چیف ہے اور آپ اس کی جو ہے اردل میں آپ جو ہے وہاں گئے ہوئے اس کی آہ وہ دستے میں گئے ہوئے اس کے تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی ہوگی اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ خائف کر کے لوگوں کو غلامی کی دہلیز میں دھکیل دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آج جو ہے جس مرحلے پر کھڑا ہوا ہے آپ کو آگے ہی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور عوام اس چیز سے اور زیادہ متنفر ہو رہے ہیں خدارہ مد اور آئیے انیس سو اکتر کسانے کو کہ آپ دھتکارے آپ لوگوں کے منڈیٹ کو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے پاؤں کے تلے رونتے چلے جائیں اور ہارویو کو جتا دیں اور ہارویو کو جو ہے آپ حکومتے میں ان کے اہوانوں میں لا کے تو مسلط کر دیں یہ غلامی پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کرے گی اور ابھی بجٹ کا دیکھ رہے ہیں آپ بجٹ جس طریقے سے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پھر عوام پر جو ہے سنامی یہ جو مہنگائی کا سنامی ایک ایسا بڑا طوفان آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے پھر اس میں بلک کر برہم ہو کر اور احتجاج کرتے ہیں پھر آپ روک نہیں سکیں گے جب جی لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو آپ روک نہیں پائیں گے تو اس لیے میرے خیال میں آپ بہتر ہے کہ آپ سیاسی مفاہمت کی طرف جائیں آپ جو ہے یہ جو آپ نے ماشاءاللہ غلطیاں کی ہیں ان کو تسلیم کریں قوم سے مارک جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کو اقتدار سوپیں تاکہ وہ اس ملک کی حکمرانی کا ملکیت لے کر اور عوام کو وہ سہولتیں دیں اور عوام جو ہے پھلے پھولے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالا دستی ہو ڈینکیو سر